ہو رہی ہے پی ٹی آئی عام تاثر تو یہی ہو رہا ہے لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں نتائج کو تو پینتیس نشستوں کے اوپر الیکشن ہوا پینتیس میں سے پی ٹی آئی نے پندرہ سیٹیں جیتی ہیں اور مسلم لگ نون نے گیارہ جیتی ہیں اس طرح مجموعی طور پر تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں لیکن جو عمران خان صاحب نے سیٹیں چھوڑی تھی یا وزیر اطلاع چودری فواد صاحب کی سیٹ تھی اور میجر طاہر صادق صاحب کی اٹک کی سیٹ تھی وہ ان کے اوپر جو شکست ہے وہ اس کی ویسے یہ تاثر ابرہ کے پی ٹی آئی جو ہے وہ پچاس ساڑھ دن میں ہی عوام میں غیر مقبول ہو گئی ہے میرا خیال یہ ہے کہ عوام میں غیر مقبولیت سے زیادہ جو جن نشستوں پر شکست ہوئی ہے وہاں ٹکٹوں کے فیصلے سبب بنے ہیں اس کا اور غلط فیصلوں کی وجہ سے مثال کے طور پر اینے ایک سو اکتیس میں جی اگر امران خان کے وعدے کے مطابق ولید اقبال امیدوار ہوتے ہاں جی ہمائیوں اختر خان کی جگہ پر آج جس کا پہلے سے بزرگ کیا گیا جو پی ٹی آئی کے کارکوں جو ہیں جس طرح انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ہے اس سے زیادہ متحرک اور فعال ہوتے ٹھیک ہے یہی صورتحال وہاں پہ اٹک میں پیش آئی ہے یہی صورتحال وہاں پہ بنوں میں پیش آئی ہے تو یہ یہ جو اس طرح کی جو صورتحال دوسرا دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ پچاس دن کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خاص عرصہ نہیں ہے لیکن عوام نے بڑی امیدوں کے ساتھ جنہوں نے ووڈ دیئے پی ٹی آئی کو انہوں نے ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد عوام کو ریلیف ملے گا اگرچہ پچاس ساٹھ دن میں زہر جادو کی چڑھی تو نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ توقع جو ہے یہ صرف اس حکومت سے نہیں باندھی گئی آپ اگر انیس سو اس تانوے میں دیکھیں تو نواز شریف جو برسر اقتدار آئے تو ان سے بھی یہی توقع ہو تھی دو ہزار دو میں جو حکومت آئی اس سے بھی یہی توقع ہو تھی دو ہزار آٹھ میں جو حکومت آئے اس سے بھی یہی توقع ہو